بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرچ 2 طے بل سپون سفیز زیرہ 2 طے بل سپون کالا زیرہ اور 1 ٹی سپون کالا نمک سب سے پہلے ایک پہلے اس میں سابود لاز مرچ کو ڈرائے روست کر لیں ملکل ہلکی آج پہ آپ اسے روست کریں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور بہت جلدی سے یہ بلیک نہ ہو جائے تو اسے ہلکی آج پہ روست کریں اس کے بعد سابود دھنگی کو ہلکی آج پہ اسی طرح سے بھول لیں ساتھ میں اس میں تیز پاتھ کالی مرچ دارچینی کی ٹکڑے اور لانگ پیپر یعنی کے پیپلی ڈال کے اس کو بھی ہلکی آج پہ روست کرتے رہیں یہاں تک کہ اس میں زبردست سے ایک خوشبو آنے لگے اس وقت تک اسے روست کریں ساتھ ساتھ چمچہ ضرور چلائیں تاکہ ایک طرف سے ہو جائے دوسری طرف سے نہ رہ جائے سب چیزیں ایک ساتھ ہی روست ہو اس کے بعد اسے بینٹ سے نکال لیں اب اس میں زیرہ ڈالیں زیرے کو بھی ہلکی آج پہ ہستہ ہستہ سے بھولیں کیونکہ زیرہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت باریک ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی جل سکتا ہے تو جلنے کے بعد اس میں کڑوا ہٹ آ جاتی ہے تو آپ اسی چاہیے کہ آپ بلکل ہلکی آج پہ ان سے روست کریں یہ چارٹ مسالہ آپ چھولوں میں دہی بڑے میں چارٹ میں ان سب چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کریں باریک گرینڈ کر لیں تھوڑا سا اگر یہ دردرہ جیسے کہتے ہیں کہ موٹا کٹاوہ بھی رہ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ چھولوں میں ڈالیں گے تو یہ بہت اچھا لگے اگر کسی کو باریک پسند ہے تو اسے چھاند سکتے ہیں آپ بلکل باریک کر سکتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون کانا نمک میکس کریں اور یہ آپ کا چارٹ مسالہ بلکل تیار ہے تو ہری چٹنی اور املی کی چٹنی دونوں کی ریسپی آپ کو میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی یہ دہی بڑوں میں تینوں چیزیں استعمال ہوں گی انشاءاللہ میں جلدی آپ کو دہی بڑوں کی ریسپی بھی دوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا فیر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ شکریہ دعاوں میں اور شکریہ شکریہ کیونک